اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج کا ہماری ٹاپک جیسمن کی ایک ورائیٹی کے بارے میں ہے جیسمن کی بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے نرسری والے اس کو سٹار جیسمن کہتے ہیں یا سٹار موگرا کہتے ہیں اس کے علاوہ سے کندے پلان بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو ڈاؤنے جیسمن بھی کہتے ہیں یعنی بہت سارے لوگ اس کو الگ الگ ناموں سے بلاتے ہیں اور لیکن ہے یہ بہت خصورت فلاورنگ پلانٹ آپ دیکھیں کہ اس کے فلاورز جو ہیں نا وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اچھا کئی دنوں سے کھلے بیتے ہیں میں سوچی تھی اب بناؤں گی ویڈیو پھر بارچ ہو گئی میں نہیں بنا سکی اور آج جو ہے کئی دنوں کے کھلے آنے کے بعد آج ہی جیسمن کا فلاورز ہوتے لگے تو مجھے دالا ہے کہ میں بنائی دوں اس میں ساری میں نے کٹنگ کر دی تھی اور آپ دیکھیں کہ اس کی ساری کٹنگ کے بعد سہی نئی نہیں اس کی کوپنیں نکل لیں گے اور پھر یہ فلاور پتہ نہیں کب کھلے اور میں آپ کو دکھا سکوں نہ دکھا سکوں تب دیکھیں میں اکرہ آپ کو دکھاتی ہوں گے سوپ گیا ہے بہت خوبصورت اس کا فلاور ہے یہ نکل آیا بہت خوبصورت فلاور ہے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اس کے فلاورز ہوتے ہیں دیکھ رہا ہے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بیش میں یہ کچھ پرپل سے ہوتے ہیں اور بہت اچھی ان میں خوشبو آتی ہے اسی لئے میں چاہیے تھے کہ میں آپ لوگ کو جلی سے دکھاؤں لیکن میں دکھا نہیں سکی دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں اسی لئے اس کو جو نرسی والے سے آپ کہیں تو بعض لوگ جو ہیں بعض نرسی والے اس کو سٹار جیسمن کہتے ہیں جو کہ سٹار کی طرح کے اس کے فلاورز ہوتے ہیں اور یہ خوشبو بہت اچھی ہے جیسے ویسے ہی ہے ہمارے جو موگرہ میں آتی ہے خوشبو تقریباً ویسے ہی ہے اور نکلنے کا سٹائل بھی تقریباً ویسے ہی ہے لیکن ہوتے بڑے اچھے ہیں اچھا اس میں فلاورنگ سال بھر ہوتی ہے یہ بہت اچھی بات اس کو ایسے لگا دیتی ہونا اچھا لگ رہا ہے سال بھر ہوتی ہے اور یہ کہ یہ ایک بیل کی صورت میں ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو نہیں کارتے ہیں یہ بیل کی صورت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے یہ بیلیں بڑھ جاتی ہیں اور ہم نہیں کارتے تو یہ بیلوں کی طورت میں اوپر چڑھ جاتا ہے ورنہ اگر آپ اس کو کارتے نہیں تو یہ بوشی ہو جاتا ہے اچھا اس کے کیئر بلکل ویسے ہی کرنی ہے جیسے کہ موگرہ کے جو پلانٹ پر کی جاتی ہے یعنی یہ کہ اس کو سنلائٹ بہت پسند ہوتی ہے ڈائیٹ سنلائٹ اور یہ کہ اس کی متی جو ہے ہم ویل ڈرین بنائیں گے جیسے کہ ہم موگرہ کے پلانٹیں بناتی ہیں چونکہ اس میں بہت سلاورنگ ہوتی ہے اس لئے ہم تھوڑی سی اس کے اندر کمپوز وغیرہ یعنی اس میں جو ہم فرٹیلائزر ہے تو بڑھ زیادہ ڈالیں گے یعنی جو ہم اس کی سوائل بنائیں گے اس کے اندر ہم سمجھے آپ 25% ہم بالو مٹی یعنی جو سینڈ ہوتی ہے ریور سینڈ وہ لے لیں گے اور 25% ہم کمپوز لے لیں گے 25% ہم کوکوپیٹ لے لیں گے اور 25% ہم گوبر کی خات جیلے لیں گے اس طرح کر کے باتہ اچھی اس کی رچ سوائل بنائیں گے اس میں کمپوز بھی ہے گوبر کی خات بھی ہے اس سے جو ہے یہ پلانٹ بہت اچھا گروہ کرتا ہے بہت تیجی سے کرتا ہے اچھا جتنا بڑا پوٹ لیں گے اتنا ہی زیادہ اس میں گروہ ہوگی ہے اور بہت تیجی سے اس میں تیجی سے بڑھتا ہے آران فاران میں آپ کو دیکھے گا یہ بڑھتا ہے آپ کو دکھائی دے گا اسی لئے اس کو ہم ہلکہ ہلکہ سا مواش رکھتے ہیں یہ نہیں کہ ہر وقت پانی اس میں بھرا رہے ہاں تھوڑا تھوڑا سا پانی رہے سوک جائے تو ڈال دے پانی لیکن یہ کہ بہت اوور وارٹرنگ بھی نہیں کرنی ہے اس کو اور اس کو ڈائیکسن لائٹ میں رکھنا ہے کم از کم دن میں تین سے چار گھنٹے کی اس کو ڈائیکسن لائٹ میں رکھتا ہے اچھا اس کی لیف کافی ٹھک ٹھک سے ہوتے ہیں دیکھیں ہماری جدار نورمل جہاں موگرا استعمال کرتے ہیں اس کے لیف بھی ہوتے ہیں اس کی لیف طی Ri زرہ صرف مخصریگ لگتا ہے اس کے لیف طرح سے کام phenomena جی اچھا اس کی مکنPOS جانتی ہیں اس کی بدلی موگرا کی تحصیل کرتے ہیں یہ کے لیفت من زیار، اس کے لیفت لوگری سے surgیا ہے اس کے لیفتر صرف کام gekommen اب ہم یہاں پر بڑی ہو جائیں اور ہم اس کو دوسرے پرامنے لگانا ہے اس کو ایک اور پرانٹ تیار کرنا ہے پرپیگیشن کرنی ہے تو ہم اس کو ایسے لٹا کے نوسی کی مٹی کے اندر یہاں تھوڑا سا آپ نا تھوڑا سا اسکرچ کر دیں گے اور اس کو ہم ایسے دوسرے پورٹ میں لگا دیں گے ٹھیک ہے اور کوئی چیزیں ہم ویٹ دیں گے تاکہ ہی اس کے پر ایسے لگا رہے ہیں اس کے بعد کچھ امر سے بعد ہمیں اس پورٹ کو موف نہیں کرنا ہے اور کچھ ارسے بعد اس میں سے بھی روٹس ٹکل آئیں گے جب یہ آگے کافی گروت کر لیں آپ پیچھے سے کٹ کر لیں مگرہ کے پلانٹ کی بھی ایسے ہی کی جاتی ہے میرا جو دوسرے پلانٹ ہے جو میں نے زمین پر لگایا ہے جو میں نے گھر سے بہا لگایا ہے اس میں تو بہت اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے جو ہمارا نارمل جو ہمارا مگرہ کا ہوتا ہے وہ والا پلانٹ اور یہ پلانٹ میں پاس ایک ہی ہے اور اب میں اس کو بھی مسجید ڈیوائٹ کروں گی اس لیکن بہت خوبصورت اس کی فلاورنگ ہوگی چونکہ بیچ میں پرپل سے آتے ہیں تو اچھے بھی لگتے ہیں اور خوشبے بھی بہت 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 اچھی ہوتی ہیں لیکن یہ کھلتے ہیں اس کے نظر جس طرح کہ آپ کو کچھ لگے لگیں کہ کیا 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 اٹیک ہے ملیوک کا اٹیک ہے تو آپ نیم مال کا سپری کر دیں اچھے بھی یہ پران کچھ سے ہر 15 ڈیز بات ہو ہم نارمل ہی تو کرتے ہی کرتے ہی وہ کر دیں آپ کو لگی کہ بہت زیادہ ہے تو ہر 5 سے 6 دن بعد آپ اس پر نیم آل کو سپری کر دیجئے تو جو بھی کیڑے وغیرہ ہوں گے وہ اس میں سے ختم ہو جائیں گے ایک تو یہ بات ہو گئی اور فرٹلیزر کی بات کریں تو ہر 15 دن سے ہم فرٹلیزر ڈال دیں گے ہم وہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر تو لیکوڈ فرٹلیزر کوئی سب ہی آپ اب تک سیر بارش کا سیزن ہے تو آپ پھوڑا سا وائٹ کر لیں جس لیکے ہر تھوڑ میں بارش ہوتی ہے لیکن اوور وارٹرنگ بلکل مت کیجئے گا کوئی بھی پلانٹ اوور وارٹرنگ برداشت نہیں کر سکتا ہے بیشک تھوڑا سا سوک جائے وہ برداشت کر لیتا ہے لیکن اوور وارٹرنگ جو ہے مائے پلانٹس فوراں ہی خراب ہونا شروع جاتے ہیں اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ خیال لگنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویٹیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ